چلاتے ہوں میں دیکھ سکتے ہیں کیا بلڈ کیٹ ٹیسٹ ان کے کرائے جائیں کتنے مہینے بعد وہ بلڈ ٹیسٹ ریپیٹ کرائے جائیں تاکہ اگر کسی کے اوپر اس طریقے کا سائیڈ ایفیکٹ آ رہا ہے تو اس کی جان بچائی جا سکے یہ سرکار کی ذمہ داری ہے اور مجھے امید روپے پرتماں مہلاؤں کو دینے کی سکیم لانے والے اروینڈ کیجریوال کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جیل کا جواب کس سے دینا ہے کس سے دینا ہے کس سے دینا ہے نیکشنائی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرارالاقرہ مانی دشکو اروینڈ کیجریوال والے معاملے میں اور ایڈی کو جس تھنگ سے اس سمیں لتارا جا رہا ہے اور ایڈی کی ان کاروائیوں کو لے کر کے جو تمام بڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں اس پر آج ریپورٹ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں دراصل آپ دیکھ رہے ہیں کہ دلی کی راجنیتی میں کہ اس طریقے سے اس پورے مدے پر راجنیتی جو ہے وہ چھڑی ہوئی ہے اور دونوں ہی طرف سے بیانبازک کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے ایسے میں سوال یہ کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر کار اب دلی میں اروین کیجریوال کی بڑھتی ہوئی اس سراجنیتی طاقت کی وجہ سے ہی بھاجپاہ نے یہ سارے کارنامے کو انجام دیا ہے جو کہ عام آدمی پارٹی کہہ بھی رہی ہے اور وہ آج نہیں بلکہ کئی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں مہینوں سے لگتا ہے اسی بات کو دور آ رہی ہے اور بار بار یہ کہتی ہوئی نظرہ آ رہی ہے کہ اس وقت دلی میں جو سیاسی بوال ہوا ہے جو سیاسی ورچسو کا کھیل دیکھنے کو مل رہا ہے دراصل اس سے گبرا کر بھاجپاہ نے یہ تمام ایجنسیوں کو ان کے پیچھے لگا دیا ہے عام آدمی پارٹی کو راجنیت ایک طور پر کمزور کرنے کے لیے یہ جو قدم ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں اب ایسے میں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آخر کار واقعی یہ جو باتیں کہہ جا رہی ہے کیونکہ سڑکوں پر بھی اس سمیں عام آدمی پارٹی اپنے کارکرتاؤں کے بارے میں پرچار پرسار کم اور ارون کیجریوال کو لے کر کے سرکار پر نشانہ زیادہ سادھ رہی ہے اور اس کا مطلب یہ کہ اب یہ مدہ کہیں نہ کہیں سیدھے طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے پریشان کرنے والا ہو سکتا ہے حیران کرنے والا ہو سکتا ہے اور اس کو لے کر کے معاملہ بھی اس طریقے کا بن رہا ہے آئیے درشق اس پورے معاملے پر آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے اس پہ کچھ کیا ہے کیونکہ اس پہ تو یود سر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے یود سر پہ کے اندر سرکار کو ایسٹراجینکہ سے بات کرنی پڑے گی سائنٹس سے ڈاکٹر سے کارڈیولوجس سے بات کرنی پڑے گی پتہ کرنا پڑے گا کی کیسے وارننگ سائنس ہم اپنے گھر کے بچوں میں دیکھ سکتے ہیں سیمٹمز ہم ہم اپنے گھر کے پریوار کے بچوں میں چالیس سال کے پچاس سال کے بیڈ ارنرز کے اندر جو پورے گھر کو چلاتے ہوں میں دیکھ سکتے ہیں کیا بلڈ کے ٹیسٹ ان کے کرائے جائیں کتنے مہینے بعد وہ بلڈ ٹیسٹ ریپیٹ کرائے جائیں تاکہ اگر کسی کے اوپر اس طریقے کا سائیڈ ایفیکٹ آ رہا ہے تو اس کی جان بچائی جا سکے یہ سرکار کی ذمہ داری ہے اور مجھے امید تھی کہ دو دن میں سرکار اس کے اوپر کوئی ٹھوس قدم اٹھائے گی پرسوں سے ایک خبر آئی ہوئی ہے ہم نے کل پورے دن انتظار کیا کہ دیکھتے ہیں اس مدعے کے اوپر راجنیتی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ جان کا معاملہ ہے یہ سیدھا سیدھا کروڑوں یوہوں کی جان کا معاملہ ہے مگر جب سرکار اس کے اوپر سو گئی کوئی حرکت سرکار کی طرف سے نظر نہیں آئی تو ہمیں یہ پریس وارتہ کر کے سرکار سے پوچھنا پڑ رہا ہے کہ سرکار بتائیے اس وشہ میں آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایسے ہزاروں ویڈیوز یوکیوب کے اوپر اپلپد ہیں ایک چینل کا میں ایک ویڈیو کمپائلیشن دکھا رہا ہوں جس کے اندر دکھایا ہے کہ کس طریقے سے الگ الگ علاقوں میں بھارت کے اس طریقے کے یوہ سندگت طور پر فٹ دکھنے والے سوست دکھنے والے یوہ تو آپ نے دیکھا دشکوں لمبے سمیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مدے پر جو کوٹ میں دلیلیں رکھی جا رہی ہے جو کوٹ میں پکش رکھے جا رہے ہیں اس پر بھی اب سبھی کی نظریں سبھی کی نگاہیں ٹکی ہے سبھی اس بات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ آخر کار یہ جو معاملہ ہے اور جس طریقے سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لگتار اس پورے مدے کو لے کر کے کہیں نہ کہیں ارون کیجریوال کا جو پورا کا پورا قیمہ ہے وہ حملہ بولنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے ہاتھ میں بینر لیے جیل کا جواب ووٹ سے اس طریقے کے نعروں کے ساتھ عام آدمی پارٹی جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے ہوئی ہے عام آدمی پارٹی اس پورے مدے کو لے کر کسی بھی طریقے سے جو ہے سمجھاؤ تھا کرنے کی موڑ میں نظر نہیں آتی ہے یعنی کہ عام آدمی پارٹی کے سنیوجہ کروین کیجریوال کی گرفتاری کا کرنا سیدھے طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کو اس کا بڑا نقصان جو ہے اٹھانا پڑ سکتا ہے بی جے بھی اس پورے معاملے کو لے کر کے جو لگتار بیان دے رہی ہے یا جو پکش رکھ رہی ہے اور یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اب کہیں نہ کہیں عام آدمی پارٹی جو پرشتر چار لگتار کئی ورشوں سے کرتی چلی جا رہی تھی اس کا بھانڈہ فوڑ ہو چکا ہے اور اس پورے معاملے پر اب ان کو جیل میں ہی رہنا پڑے گا جیل میں ہی سڑنا پڑے گا اس پورے معاملے پر دیکھیں اس ریپورٹ ڈلی کے تین بار کے لوگ پریے مکھے منتری آپ کے ہریانہ کے لال اروند کیجریوال کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا گناہ اروند کیجریوال کا یہ کہ وہ آپ کے بچوں کے لئے اچھی سکچا کا انتظام کرتے ہیں یہ کہ وہ ماتاؤں بہنوں کے لئے بس کی فری آترا کرتے ہیں یہ کہ انہوں نے ڈلی میں فری بھیجلی کیا فری پانی کیا فری سکچا کیا فری سواست کیا محلہ کلینک بنایا بزرگوں کی تیر تھی آترا کرائی اور آج ایک ہزار روپے پرتماں مہیلاؤں کو دینے کی سکیم لانے والے اروند کیجریوال کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جیل کا جواب قسطے کے لئے ہیں اور اسے آدمی نے عیر اس کی نوکری کو لا تым مار دیا انچاس دن کے مکہ منتری کی کرسی کو لا تым مار دیا آج کہتے ہو کجریوال استیفہ دھو کجریوال استیفہ دھو استیفہ مانگنا ہے پی جے پی لوگوں تو مانگو استیفہ مڑی Ethan ملی پور کے سی ایم سے جس کے لاج میں کارگل کے یودھا کی پتنی کو نیوست کر کے گھومایا گیا اس کارگل کے یودھا نے کہا میں نے بھارت ماتا کی رکچہ کے لئے کارگل کا یو دھلڑا میں بھارت ماتا کی رکشہ کر پایا اپنی پتنی کی رکشہ نہیں کر پایا ایک سال سے مڑی پور میں ہنسا چل رہی ہے استیفہ مانگنا ہے تو مڑی پور کے سی ایم کا استیفہ مانگو استیفہ مانگنا ہے تو آجائے مصرہ ٹینی کے بیٹے جس نے چار کسانوں کو کچل کے مار دیا وہ دیس کا گرہ راج جمنتری ہے اس کا استیفہ مانگو استیفہ مانگنا ہے تو ہریانہ کے ہمارے پہلوان بیٹیوں کا جو اپمان ہوا ہے دلی کے اندر اس پہ کاروائی کرنے کا کام کرو استیفہ مانگنا ہے تو آج جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ برستہ چار میں لفت ہیں ان کا استیفہ مانگو موڈی جی کہتے ہیں برستہ چاریوں کو نہیں چھوڑوں گا میں نے کہا موڈی جی آپ نے بلکل ٹھیک کہا ایک بھی برستہ چاری کو آپ نہیں چھوڑیں گے تو آپ نے دیکھا درشک ہوں کیا واقعی یہ جو تمام دعویداری ہے یہ جو تمام پکش ہیں اس میں کیا کوئی بڑی سچ چاہی ہے یا پھر واقعی یہ اب ایک راجنے تک مدہ بن کر کے رہ گیا ہے کیونکہ اب تک اگر دیکھا جائے تو بلکل اس میں جو بیانبازی کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ دھامنے کا نام نہیں لے رہا ارون کے جوال کو کیا رات مل پائے گی آپ کیا سوچتے ہیں جڑے رہیں نیکش نائن نیوز کے ساتھ آپ کیا سوچتے ہیں